اسلام علیکم بیک آپ دیکھنے آپ کا اپنا چینل پر ہی ریکشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر وافیت سے ہوں گے جی لندر اللہ ہم بھی ٹھیک اور اللہ فرمے اپنی زمان میں رکھیں آمین تماما منہ رشید وقت ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور جو ہر چینل تر نیو ہیں ہر چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو اپنی پرس کر دیں تاکہ رہنے والی ویڈیو موٹیپیشن آپ تک خ تمشتہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم حرام 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 جی ٹھیک ٹھیک ٹا کے سونیا والی ویڈیو پہ تو انشاءاللہ تعالی کریں گے سبب و بعد کے کیا وہ بھی بھی پریگنٹ ہے یا نہیں ہے تو کچھ یہ بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے صرف کونٹینٹ بنایا تھا اور کھولا کا بھی جھوٹائی دعوی 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 ایسا کوئی نہیں ہے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پریگننٹ ہے اللہ کرے یہ پریگننٹی ہو کیونکہ ایک گھر جو خراب ہوتا ہے یہ اچھی بات نہیں ہوتی لیکن جو صرف بیٹیوں کی کمائیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لئے گھر خراب ہو یا نہ انہیں کوئی اس چیز کا نقصان نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ جی ہتائیت دے اگر تو ان کا بسنا ہے لکھا ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا گھر بسے گا اگر نہیں تو پھر یہ جتنے مرضی جتن کرنے تو پھر وہ ایسے ہی ہونا ہے تو تینکیو سوم باجی جنہوں نے یہ کمینٹ کیا انشاءاللہ تعالیٰ اس پر میں سبول ویڈیو بناوں گی تھا آپ کے بہت مہربانی شکریہ جو آپ ہمیں کمینٹ کرتے اور بتاتے ہیں ابھی جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے آئشہ بیچاری کی لائف اور آمنہ جو اس کی سسٹر ہیں اور سمینہ جو ہیں جو نہا کے بھی آتی ہیں تو پورا لوگوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں اور پھر وہ کہتی ہے ابھی میں شاور لے کے آئی ہوں اور پھر یہ ہے کہ جی پھر وہ کریمے لگا کے دکھاتی ہیں تیار ہوتی ہیں اور ادھر اللہ تعالیٰ معاف کرے معاف کرے معاف کرے چھوٹے میں یا چھوٹے میں یا بڑے میں یا سبحان اللہ میں پڑی کی ماما کو بھولوں گی تو آپ کو تھوڑا سے کلپ ضرور دکھائے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ سٹرائکے دینا شروع کر دیتے ہیں اس وجہ سے نا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کی صرف بات کریں تو ان کے کرتوت دکھائیں یہ اسلام کے نام پہ دھبا ہے یہ فیملیاں یہ سٹرائلی جی ہو گئی یہ اور ڈکی صاحب ہو گئے جو بھی پاشا مجھے بتا رہا تھا کہ میں بات تو نہیں کرتی رجب فیملی پہ تو انہوں نے بھی کسی سے کوئی بات کی ہے تو اپنی گاڑیاں یا پیسہ دکھا کے تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہاں ہمیں پتا ہے کہ تم کیا دکھا کے آگے آ رہے ہو تو دیکھیں جی جو صرف اپنی مائے بہنے بیٹیاں بیویاں دکھا کے آگے آ رہے ہیں نا ان کو کوئی حق نہیں کہ وہ کسی کے آگے بات کرے کسی کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا تو وہ دکھا رہا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے اپنی ماں و بہن و بیٹیوں کو آپ کو پتہ ہے ان کا روزہ محشر کیا مقام ہوگا اللہ رب بھولے تو ان کو کبھی بھی رحم کی نگاہ سے رحمت کی نگاہ سے کبھی نہیں دیکھیں گے اس سے بڑی بدبختی کیا ہے یہ دنیا کا دیسہ دنیا میں اور بعض اوقات میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے اور ایک جو گولی ہوتی ہے نا وہ کھانا نصیب نہیں ہوتی کہ ایسے منٹوں میں ہارٹ اٹیک ہوا اور بندہ چلا گیا تو اتنا اپنا کمایا ہوا پیسہ جو ہوتا ہے نا وہ بھی انسان اپنے اوپر نہیں لگا سکتا یہ ہماری حصیت ہے یہ ہماری اوقات ہے لیکن ان مردوں کو یقین کریں ایک ایک عورت پانچ پانچ مردوں کو نا لے کے جائے گی جانہ میں دیکھیں اللہ تعالیٰ معاف کریں کوئی مفتی نہیں ہے ہم کوئی مولم نہیں ہے کچھ عورتوں نے تو آکے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جی اگر ہم عورتیں ویڈیو بنا رہی ہیں تو جو مفتی ہیں جو مولانا صاحب ہیں انہوں نے بھی تو چینل بنائے دیکھیں جی وہ ایک اللہ کو ٹاپک اس پر میں پوری ویڈیو بناوں گی تو ہو سکتا ہے جی ہم بھی غلطی پہ ہوں اگر ہماری آواز اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ بہر غیر مردوں تک نہ جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے کہ ہم اچھی بات کر رہے ہیں پھر بھی ہم بھی غلطی ہیں ہم بھی ادھر سوشل میڈیا پہ آکے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرنے والا ان کو بھی ہم کو بھی اور کبھی ہم کسی اسلامی سکولر یا مفتی یا علامہ اس کو ہم بیچ میں کبھی بھی نہیں لÄسکتے وہ اپنے گھر کی فیملیوں نہیں ادھر لاکھے بٹھا رہے نہ اپنے گھر کی عورتیں وہ ہمارے مذہب کو ہمارے دین کو ہمارے اللہ پاک اور اللہ کے نبی کی شان کو لے کے آگے چل رہے ہیں یہ تو یہ تو غلط بات ہے اگر ہمیں سیڈ پہ آ جائیں تو ابھی میں ان عورتوں کی بات کروں گی اللہ تعالیٰ معاف کرے بری کی ماما آپ کو ضرور دکھائے گی تھم نل پہ لگے گا میں نے جب دیکھا جس میں وہ آکے دکھا رہی ہے جی میری سکین دیکھ لیں بغیر تو پٹے کے اور یہ لڑکی اتنی سی اس نے ٹی شرٹ پہنی ہے اس کے اتنے اتنے بازو اور جب یہ ایسے کر رہی ہے اندر تک یہ اس کی بازو نظر آ رہی ہے اندر تک اور چلو باب مار گیا ماں تو زندہ ہے نا اور پھر اس نے بھائی تو بیویاں دکھا رہے ہیں ان کا کیا ہے ان کی کون سی غیرت ہے وہ جو اپنی بیوی کو دکھا رہا ہے وہ جو دوسرا ہے وہ جو بیویوں کو دکھا رہے ہیں تو وہ میں کہہ رہی تھی اور جیسے ہی اس مینا نکلی ان دونوں بہنوں کو لگی گرمی اور یہ آئی ڈپریشن میں اور دونوں ہوئی بیمار اور ان کو غشیاں پڑھنے لگی اور اس کے حد بڑھنے پکڑا بیوی کو اور ساری کو تو لے کے چلے گئے کشمیر تو جی وہاں وہ گھر بنانے کا سوچنے لگے تو نہ ان کی والدہ کو گرمی لگی نہ مریم کو گرمی لگی صرف آئیشہ کو گرمی لگی اور آمنہ کو گرمی لگی تو یہ بھاگ گئے لہور چھوڑ کے تو اللہ تعالیٰ ان کی جیلسیوں کو جو ہے نا مخبتوں میں بتے یہ بھی پوری فیاملی اگر ٹور کر لے گی جی بلکل یہ امی اتنی لوگ تھے ایک بڑی گاڑی کرواتے اور اس میں ساری چلے جاتے بلکہ زیادہ مزا تھا ان لوگوں کو تو آگے دیکھیں یقین کریں یقین کریں انہوں نے تو یہ حرکت کی ہے تو جو آگے مومنہ کی بھابی ہے وہ جو موٹو سی ہے اب اس کا مجھے نام نہیں آتا وہ جو میاں بی بی ایک جیسے ہیں گول گپے سے تو اس کے تصمیر لگ جائے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس نے بے ہیائیوں کے نا ریکارڈ توڑے ہوئے ہیں اور اس کے ویڈیو اتنی عجیب و غریب طریقے سے اس نے ویڈیو بنائی اور کل تیار ہو کے ان عورتوں نے نا جو ایکٹرس ہیں نا پاکستان کی ان کو بھی چھوڑ دیا ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ جس طرح ہماری ایکٹرس آتی ہیں نا یہ جو ایوارڈ شو میں ننگی بلکل ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہم جتنی ننگی آتی اتنا ہمیں ڈراموں میں فلموں میں بھی کام ملتا ہے اور لوگ بھی ہمیں زیادہ دیکھتے ہیں حالکہ زیادہ لوگ ان کو لانتے ڈال رہے ہوتے ہیں زیادہ لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں اسی طرح یہ جو یوٹیوبر ہماری ویلوگر ہیں انہوں نے بھی ننگے ہو جانا ہے کیونکہ ان کو ڈالر کمانے کا عشق ہو گیا بوت سوار ہو گیا انہیں کوئی پتہ نہیں جب یہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے ڈالر کم ہو رہے ہیں تو یہ اگلی ویڈیو میں اور ننگی ہو جاتی ہیں دوپٹہ تو ان کا پتہ نہیں کیا عزت چھوڑی انہوں نے کیا غیر مسلم لوگوں میں اور انہوں نے اپنے میں کیا چھوڑا ہے تو یقین کریں اس نے جو حرکت کی ہے اس نے تو پہلے ڈرامے بازیاں کی ہیں اگر چاہے تو ان کی جا کے ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں ویزٹ کر سکتے ہیں سونوں کی دنیا کی بھی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ویزٹ کر سکتے ہیں پھر بعد میں اس نے پتہ کیا کیا آ کے اپنے ہزبنڈ کے گلے لگ گئی ہے اور ہزبنڈ نے بھی اس کو آ کے ایسے جب پھر ڈال کے گلے لگایا کہ جس طرح کہ کبھی وہ بیوی کے پاس ہی نہیں گیا ہو گیا تو یہ لوگ اپنے بیڈروم تک تو شیئر کر چکے ہیں لوگوں کے ساتھ تو یہ لوگ کچھ لوگ ایسی عورت ہیں جو بھرکے بھی پہل لیتی ہیں ہجاب بھی کر لیتی ہیں کہ ہم محلے والوں کے سامنے نہیں آتے محلے ویڈیو گی محلے میں کتنے لوگ ہوں گے جو ہمیں دیکھتے ہوں گے کون سو عورتیں سارے وقت باہر رہتی ہیں لیکن یہ یوٹیوب پہ لوگ ہیں ان میں عورتے بھی ہے ان میں مرد بھی ہے ان میں بچے بھی ہیں تو یہ آپ کو نہیں دیکھتے ہوں گے یہ آپ کے کون سے مامے کے پتر ہیں یہ بھی بالکل آپ کے سگے بھائی آپ کے محرم ہے آپ کا باپ آپ کا بھائی آپ کا بیٹا بھانجا باقی تو آپ کے قزن بھی آپ کے غیر محرم ہے تو یہ آپ کے کیا لگتے ہیں جن کے سامنے آپ اتنی ننگی ہو کہ آ رہی ہیں تو اس فیملی کے مرد جو ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ بہنوں کی وجہ سے بھی جہنمی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے ویسے تو میرا رب بخشنے والا ہے کہ رحمت کا در کھلا ہے تو مایوس ہونا کفر ہے اس بارگاہ میں مایوس تو رحمت کا در کھلا ہے تو سر کو جھکا کے دیکھ ہو سکتا ہے ہمیں سر جھکانے کا ٹائم ہی نہ ملے سر جھکانے کا وقت ہی نہ ملے کیونکہ کہتے ہیں نا فلا بندہ منٹ سکینڈل لگا تو ایسے ہی ہو گئے میں نے اس دن بتایا نا ہمیں ملاد پاک پہ گئی تو وہ میری بہت پیاری بہن ہے تو انہوں نے مجھے اتنا دکھے ہو کے بتایا کہ میرا پوتا ہوا اور میری امی جان اسلام آباد سے آئی ہوئی تھی یہ چیز کا اتنا دکھ ہے تو یہ ہیں ہم انسانوں کی عقاد اور ہو سکتا ہے ہمیں تعبہ کرنے کا ٹائم ہی نہ ملے تو کوئی تو مسلمانوں والی بات کر لو جو آپ کے نصیب میں مقدر میں لکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا اگر آپ اپنی بیویوں کو اتنا ننگا بہنوں کو ننگا نہ بھی کرو اتنی حوص پورے خاندان کے چینل مومنہ کا چینل آمنہ کا چینل مریم کا چینل آشا کا چینل مطلب ادھر آمنہ کی ہزبن کا چینل تو ایک گھر میں دو دو تین تین چینل پھر بیویاں ننگی پھر بیویاں کو ننگا لاکہ ادھر بٹھا دیا ہوا ہے بیویاں جو شہریں ان کو دکھا رہے ہیں کہ وہ کس لباس میں لیٹے ہوئے ہیں اور جو شہر شہریں وہ بیویوں کو دکھا رہے ہیں اور وہ جی ادھر انہوں نے تھبنل لگایا ہوا تھا جی محل جیسا گھر اللہ تعالیٰ مغفر کرے اللہ تعالیٰ ہمارے اگلے گھر جو ہے وہ اچھے ہو وہ بڑے ہو تو جی کسی نے پوچھا ہو تھا آپ کا گھر کی طرح وہ پہلی ویڈیو میں بتانا بھول گئے ہمارا گھر ڈائیمر لے گا ہے اور ہمارے آپ کو جس طرح کے پتہ ہے دو پورشن تو بنے ہوئے پورے اور اوپر ہم نے ایک روم بنایا ہوا ہے شروم بنا ہوئے کیچن بنا ہوئے پیسے اس کو ہم یوز نہیں کرتے اس میں سمان رکھا ہوئے کیونکہ سردیوں میں وہ تھنڈا اتنا ہمیں بتانے سکتی اور گرمیوں میں یقین کرے جا کے آپ دیوار کے ساتھ روٹی لگا دیں گے روٹی پکے دے گی تو یہ ہمارا گھر چھوٹا سا الحمدللہ اللہ کا شکر سکون میں رہتے ہیں چھوٹا ہے بڑا ہے اپنی محنت سے بنایا ہوا ہے میاں بیوی نے بڑی محنت کی ہے تو یہ گھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اللہ تعالیٰ کی رحمت برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو شاید یہ گھر بھی نہ ہوتا تو باقی یہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے شرم دے حیاء دے اور ہماری باتیں جن کو ابساندہ آتی تھے ملتے نیکس روڈیو میں ہمیں بہت سارا کیا رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو کچھ میری بہنیں جو کہتی ہیں یہ جہاد ہمارے کے ساتھ ہے تو تھینکیو سومت جی اللہ حافظ اللہ حافظ